تو کیسے ہیں آپ لوگ آشے گرتا ہوں بہت اچھی ہوں گے تو کل یعنی کہ ساتھ فروری کو سائنس اور کامرس والے کا اردو کی پرکچہ ہے اسی لئے آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کے اردو کے کچھ ایمپورٹن کوشن کو بتانے والا ہوں ویڈیو کے انتک بنے رہیے تاکہ آپ لوگ کو پیٹن پتا چل جائے کی پیٹن کیسا ہوگا اور کچھ ایمپورٹن کوشن پتا چل جائے کیونکہ اس سے کئی سارے کوشن ریپیٹ کر دیے جاتے ہیں بورڈ اگزام میں کیونکہ یہ جو اسو بیہار بردوارہ جاری کیا گیا موڈل پیپر ہے اور موڈل پیپر سے ہر سال کئی سارا کوشن جو اسو پوس دیا جاتا ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی کچھ فائدہ پہنچ سکے اور ویڈیو اچھا لگتا ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا تو پہلے کوشن کو دیکھتے ہیں پہلا کوشن کہہ رہا ہے پہلا کوشن ہے قصہ آزاد بخت کس کتاب سے ماخوض ہے تو قصہ آزاد بخت جو ہے وہ باغو بہار سے ماخوض ہے تو صحیح آنصر سی ہو جائے گا کوشن نمبر ٹو کہہ رہا ہے آزاد بخت کس ملک کا بادشاہ تھا تو آزاد بخت جو ہے وہ آپ کو روم کا بادشاہ تھا تو صحیح آنصر سی ہو جائے گا چلے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر تھری ہے سید سلمان ندوی کی وفات کس شہر میں ہوئی تو ان کی وفات جسو کراچی میں ہوئی تھی تو صحیح آنصر سی ہو جائے گا کوشن نمبر فور ہے باغو بہار کس فارسی کتاب کا ترزمہ ہے تو باغو بہار جسو آپ کو جس کتاب کا ترزمہ ہے وہ نام قصہ چہار درویش تو صحیح آنصر بھی ہو جائے گا چلے کوشن مرف آئیب کی طرف بڑھتے ہیں کوشن مرف آئیب کہہ رہا ہے جس نظم میں کسی کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں تو جس نظم میں کسی کی تعریف جو اسے کی جاتی ہے اس کو قصیدہ کہتے ہیں تو صحیح آنصر ڈی ہو جائے گا اگلا کوشن ہے حالی نے بلبل ہزار دانستان کسے کہا تو حالی نے بلبل ہزار دانستان جو ہے وہ آپ کو جسو جبانِ گویا کو کہا تو صحیح آنصر اے ہو جائے گا چلے اگلے کوشن کو دیکھتے ہیں کوشن مرف سیون تو کوشن مرف سیون کہہ رہا ہے امید کی خوشی کس کا مضمون ہے تو امید کی خوشی جو ہے وہ سرسید عمد خان کا مضمون ہے تو صحیح آنصر جسو بھی ہو جائے گا اگلا کوشن ہے بنت بہادر شاہ کے مصنف کون ہیں تو بنت بہادر شاہ کے مصنف جو ہے وہ آپ کو خوضہ حسن نظامی ہیں تو صحیح آنصر جو ہے سو سی ہو جائے گا تو چلے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر جو ہے سو نائن کے طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر نائن کہہ رہا ہے جس نظر میں خدا کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں تو جس نظر میں خدا کی تعریف بیان کی جاتی اس کو حمد کہتے ہیں تو صحیح آنصر بھی ہو جائے گا اگلا کوشن ہے کوشن مٹن غالب کی وفات کب ہوئی تھی تو غالب کی وفات اٹھارہ سو انہتر اس بھی کوئی تھی تو صحیح آنصر بھی ہو جائے گا اگلا ہے باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں تو چار درویشوں کے قصے جو سے بیان کیے گئے ہوئے ہیں چلے کوشن مٹیلف کو دیکھتے ہیں کوشن مٹیلف کہہ رہا ہے ان میں سے کسے سب سے اہم صوفی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے تو صوفی شاعر ان میں سے صوفی شاعر کہا جاتا ہے وہ آپ کو درد کو شاید درد کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو خوازہ میر درد کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے چلے اگلا کوشن کہہ رہا ہے نظیر اکبر آبادی کا مقمل نام کیا تھا تو ولی محمد نظیر اکبر آبادی تھا تو صحیح آنسر اے ہو جائے گا چلے کوشن مٹیلف کو دیکھتے ہیں کوشن مٹیلف کہہ رہا ہے وحید الدین سلیم کہاں پیدا ہوئے تھے تو وحید الدین سلیم کی پیدائی جو یہ تھی پانی پت میں تو صحیح آنسر بھی ہو جائے گا چلے کوشن مٹیلف کو دیکھتے ہیں کوشن مٹیلف کہہ رہا ہے ان میں سے کون سا شائر میرتہ کی میر کا ہم اثر ہے تو یہ جو ہے سو درد ہے مرزا دردی ہے تو صحیح آنصر جو ہے ڈی ہو جائے گا چلی اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن برس 16 ہے ہستی اپنی ہواب کی ہے یہ اثر کس کا ہے تو یہ شیر جو ہے ہستی اپنی ہواب کی ہے یہ شیر جو لیا گیا ہوا ہے وہ کس کا ہے تو یہ آپ کو میر کا ہے کوشن نمبر 17 ہے جو اگلے کوشن مرجہ نوشہ کون ہے تو یہ مرزا غالب یعنی صحیح آنصر یہ ہو جائے گا چلے کوشن نمبر 18 کو دیکھتے ہیں کوشن نمبر 18 کہہ رہا ہے اردو کا پہلا عوامی شائر کسے کہا جاتا ہے تو اردو کا پہلا عوامی شائر جو اس سو نظیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے چلے کوشن نمبر 19 کو دیکھتے ہیں کوشن نمبر 19 کیا ہے کہہ رہا ہے حسرت مہنی نے کس یونیورسیٹی سے تعلیم حاصل کی تو حسرت مہانی جو ہے وہ آپ کو علیگرڈ یونیورسیٹی سے تعلیم حاصل کی تھی علیگرڈ یونیورسیٹی کالیج تو یہاں پہ بھی ہو جائے گا چلے اگلے کوشن کو دیکھتے ہیں کوشن نمبر ٹوئنٹی جو ہے کس شاعر کو ناخدائے ناخدائے شکھن کہا جاتا ہے تو وہ میر تک کی میر کو کہا جاتا تو صحیح آنسر ڈی ہو جائے گا چلے کوشن نمبر ٹوئنٹی ون کے طرف انتخاب سخن کا سلسلہ کس شاعر نے سرو کیا تھا تو وہ جو ہے سو حسرت مہانی نے کیا تھا تو صحیح آنسر ڈی ہو جائے گا اگلا کوشن ہے ساد کس دبستان کے شاعر ہے تو یہ جو ہے سو عظیم آباد کے ہیں تو صحیح آنسر اے ہو جائے گا چلے کوشن نمبر ٹوئنٹی تری کے طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹوئنٹی تری کو دیکھتے ہیں نظم پیغام عمل میں کس چیز کی نماند پگھلانا سکھایا گیا ہے تو اس کا آنسر آپ لوگ بتائیے اس میں مجھے ڈوٹ ہے اس کو میں نہیں چیک کر پایا ہوں تو آپ لوگ جرور بتائے گا اس کا آنسر یا ایک بار چیک کر لیجئے گا آپ لوگ اپنے کتاب میں چلے اگلے کوشن کو دیکھتے ہیں نظم حضرت محمد کس کتاب سے ماخوز ہے تو یہ جس کی کتاب سے وہ ہے مسدس حالی ہے مسدس حالی تو صحیح آنسر اے ہو جائے گا چلے اس کے بعد اگلے کوشن کو دیکھتے ہیں کوشن 25 کو دیکھتے ہیں جس نظم میں خدا سے دعا مانگی جائے اسے کیا کہتے ہیں تو اس کو جو منجات کہتے ہیں تو صحیح آنسر بھی ہو جائے گا چلے اگلا کہہ رہا چار آثار نظم کو کیا کہتے ہیں تو چار مصرے والے شیر جو آثار ہوتا ہے اس کو ربائی کہتے ہیں تو صحیح آنسر جو اے سو سی ہو جائے گا چلے کوشن 27 کو دیکھتے ہیں مسلسل اور طویل نظم کو کیا کہتے ہیں مسنوی صحیح آنسر دی ہو جائے گا درزہ زیل میں کون سا لفظ مونس ہے تو وہ روح ہو جائے گا یعنی کہ دی ہو جائے گا اگلا کوشن ہے درزہ زیل میں کون سا لفظ مجکر ہے تو گلزار ہے صحیح آنسر بھی ہو جائے گا چلے اگلے کوشن اور لاسٹ کوشن کے طرف بڑھتے ہیں حال کی جمع کیا ہوگا تو احوال ہوگا تو اس سے یہ آنسر بھی ہو جائے گا تو یہ آپ کو اوبزیکٹیو رہے گا جاتر میکسوم کوشن آپ کو بک سے رہے گا اس کے بعد سبزیکٹیو میں جو ہے تو سبزیکٹیو میں آپ کو جو یہ پوچھا جاتا ہے تو میں پہلے اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ دس نمبر کا یہ بھی سمجھی اوبزیکٹیو کوشن ہی رہے گا ایک نہیں تو یہ دس نمبر کا آپ کو ہو جائے گا تو ایسا ہی دس نمبر بچا پندرہ نمبر تو پندرہ نمبر میں آپ کو تین ڈیفائن کرنا ہے تصریح کرنا خط لکھنا اور ایک جو اس تو خلاصہ کرنا ایک نہیں تو اس پہ بھی ویڈیو بہت جلدی آپ لوگ کو مل جائے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو پلیس لائک کیجئے اجازتہ شیئر کیجئے اور ہمارے چنل پر اگر پہلی بارہ ہے تو اپلی چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ملتا ہے اگر ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی